بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین پاکستان یونین نوروے کا نسب الائین ہے نوروے میں پاکستانی بھائیوں کی فلاح و بہبور اور نئی نسل کو وطن عزیز کی تاریخ سے آگاہ کرنا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان یونین نوروے عرصہ دراز سے وطن عزیز کی آزادی کا دن چودہ اگست ملی جذبے اور شان و شوقت سے مناتی چلی آ رہی ہے لہٰذا اس سال سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تئیس مارچ کا دن بھی اسی عزم اور دھومدھان سے منایا جانا چاہیے چونکہ تئیس مارچ کی اہمیت بھی تاریخ میں کچھ کم نہیں ہے چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے تئیس مارچ کی اہمیت کس قدر ہے اور اس دن کا ان اقاد کیوں کر ضروری ہے قرارداد لہور جسے عام طور پر قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے یہ قرارداد مسلم لیگ کی جانب سے بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو منٹو پارک لاہور جس کو اب اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے میں منقض ہونے والے تین روزہ سیشن میں پیش کی گئی یہ قرارداد جناب ایک فضل الحق اور محمد زفراللہ خان نے پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ اور آزاد مسلم ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور یاد رہے کہ لفظ پاکستان کی تجویز انیس سو تیس میں چوہدری رحمت علی نے پیش کی تھی اور آخر کار قرارداد پاکستان میں اس لفظ کو تعبیر مل گئی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پس منظر میں قائد آزم محمد علی جناہ کا موقف کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں نمائع تہذیب ثقافت کے باعث اپنی زبان اور عدب کے باعث اور اپنے فنون اور طرز تعمیر کے باعث ہم ایک قوم ہیں ہمارا اپنا فن اور طرز تعمیر اپنا نام اپنی قدروں کا احساس ہمارے قوانین اور ہماری اقلاقی قدریں ہمارے رواج ہماری تاریخ اور ہمارا سماج گواہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں ہمارے حوصلے اور ہماری امنگیں ہم اور ہماری تاریخ اور تاریخ میں ہمارا مقام پھر ہمارا اپنا امتیازی اور نمائع طریقہ زندگی کے بارے میں اور زندگی گزارنے کے بارے میں اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں تیس مارچ انیس سو چالیس وہ تاریخی دن ہے جب برے سغیر کے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تائین کیا اور صرف سات سال بعد ہی دنیا کے نقشے پر ایک نیا ازاد ملک قائم کر کے دکھا دیا تیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان آج بھی جنوبی ایشیا میں مسلم قومیت کی ترقی کے حوالے سے ایک روشن چراخ کی طرح جگ مگا رہی ہے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ آئینی قانونی اور جمہوری راستے پر یقین رکھتے تھے تحریک پاکستان کے زمانے میں بھی انہوں نے جمہوری فکر اور نظر کے حوالے سے انگریز حکومت اور ہندو انتہا پسند اکثریت کی سیاسی سماجی اور معاشرتی شدت پسندی کے باوجود ہمیشہ ہی اصولی سیاسی موقف کو سینے سے لگائے رکھا قائد آزم انتہائی مشکل سیاسی الجھنوں اور مسائل کو بڑی آسانی اور خوش اسلوبی سے حل کر لیتے تھے حصول پاکستان کے ہر تاریخی مرحلے پر قائد آزم کی تمام تر جد و جہد آئینی جمہوری اور قانونی تقاضوں کو پورا کر دی رہی لہذا آئینی اور قانونی فکری مزاج کے علم بردار ہونے کے باعث قائد آزم تحریک پاکستان کے نازک ترین دور میں بھی نہ تو کبھی گرفتار کیے گئے نہ ہی جیل میں ڈالے گئے اور نہ ہی ان پر کبھی مالی یا سیاسی بددیانتی کے انظامات لگائے گئے آج بھی قائد آزم مسلمان آنے ہند کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں 23 مارچ 1940 سے قبل ڈاکٹر اقبال نے مسلمان آنے ہند کے سیاسی اور معاشرتی آگائی کے حوالے سے سر سید احمد خان کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے خدبہ ایل آباد میں دو قومی نظریے کے خدوخال کی وضاحت کی اور جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ مملکت کی ضرورت پر زور دیا اقبال ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے قائد آزم کے تطور اور عظیم سیاسی فراست کو بہت اہمیت دیتے تھے قائد آزم جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہندو انتہا پسند تنظیموں کی سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے تمام قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے اس لیے پہلے قدم کے طور پر انہوں نے ہندوستان میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کی تاکہ مطالبہ پاکستان کے لیے مسلم قوم کا ذہن ہم بار کیا جائے آیت کی سوبہ سندھ میں بھی مسلم لیگ متحرک ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ مسلم مانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کا مطالبہ بھی سب سے پہلے سوبہ سندھ کی جانب سے سامنے آیا اس قراردات کو معروف سیاستدان جی ایم سید کی طرف سے پیش کیا گیا تھا قائد اعظم نے مسلمانوں کی تمام سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیم کو پاکستان کی ازادی میں مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر آمادہ کرنے کی بارہا کوشش کی اور اس کے نتیجے میں صرف چند جماعتوں کے علاوہ سارے ہندوستان کی مسلمان سیاسی و مذہبی جماعتیں قائد آزم کی قیادت میں مائندہ اجتمع سے خطاب کرتے ہوئے قائد آزم نے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے سروں پر سیاہ بادل کا ٹکڑا منڈلا رہا ہے میں ایسے نازک حالات میں اسلامی آنے ہندوستان سے درخواست کروں گا کہ وہ آنے والے خطرات کو محسوس کریں اور اپنے اختلافات کو بھول کر شانے سے شانہ ملا کر سارے ملک میں متحد و منظم ہو جائیں اس موقع پر میں خصوصیت سے جمعیت علماء ہند بجلس احرار خاکسار اور مسلم مجلس عمل سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کی فلاہ سربلندی کے لیے مسلم لیگ کے پرچم تلے اکھٹے ہو جائیں لیکن یہ اپیل بھی مسلم سیاسی لیڈروں پر بے اثر رہی البتہ ان جماعتوں کی لیڈرشپ کے مخالفت کے باوجود ان جماعتوں سے ہمدردی رکھنے والے بیشتر عام افراد نے قائد آزم کی اپیل پر لب بیک کہتے ہوئے انیس سو چھالس کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور اس طرح سے حصول پاکستان کی راہ ہموار ہوئی آج قرارداد پاکستان سے تجدید احد کا دن ہے قائد اعظم کی فکر و فراست سے رہنمائی حاصل کرنے کا دن ہے بانی آنے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے آج 23 مارچ کا دن قائد اعظم کی عظمت کے اعتراف کا دن ہے ہم جانتے ہیں اور دنیا کا ہر فرد جانتا ہے کہ قائد اعظم ایک سچے انسان تھے ان کا موقع بھی سچا تھا اور اسی لیے اللہ تعالی نے انہیں کامیابی سے سرفراز کیا دور حاضر میں قائد اعظم نے یہ ثابت کر دیا کہ تدبر اور سیاست کی اساس سچائی ہے سچائی قائد اعظم کا موثر ترین ہتھیار تھا اور یہی سچائی کسی بھی شخص کے کردار کی بنیادی پہچان ہوتی ہے کیونکہ قوموں کی تقدیریں کردار کی مناظبت سے ہی تشکیل پاتی ہیں اور یہ کردار کیا ہے قائد اعظم اسے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں عزت نفس کا بلند ترین احساس اور عالی ترین وقار کا شعور یقین محکم کامل دیانت داری اور قوم کی اجتماعی بھلائی کی خاطر اپنی ذات کو مٹا دینے کا نام کردار ہے آئیے آج ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اپنے دلوں کو جھوٹ کھوٹ بددیانتی بدعہدی کی گندگی سے پاک کریں اور سچائی وعدوں اور مہائدوں کی پازداری اور دیانت داری کے کردار کو نہ صرف خود اور زمانے کو بتا دیں کہ فکر قائد آج بھی پائندہ اور تابندہ ہے اور قائد اعظم کے افکار اور ان کی تعلیمات کی روشنی کو فروغ دینا ہمارے قومی ذمہ داری ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے مگر ہمیں پاکستان کھوٹ کھوٹ رکھنے کے دیے ابھی اور قربانی کرنے نہ ہو وزمان مضیبت میں جو دویا نہیں کر جا قائد اعظم مملکت پاکستان میں تمام مذہائب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی اور اختیار دینے کے حق میں تھے کیا آج ہم اس پر عمل پیرا ہیں ہم قائد اعظم کے افکار قدم لیں بلکہ ہر پاکستانی پہ یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ قائد اعظم کو غلط روایات سے آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کریں اور آج سے پوری قوم کے لبوں پر صرف یہی ایک نعرہ ہو قائد اعظم کو رہا کرو قائد اعظم کو رہا کرو نوزے جب ڈھنگ نکالا نہ توپ نہ بندوب نہ تروار نہ بھالا سچائی کی انمال اصولوں کو سنبھالا دنہا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا ایمان والے جل پر سن کر تیرا فرمان ہے قائد اعظم تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان پنجاب سے بنگال سے جوان چل پڑے سن دھی بلہ پی سر حضی پتھان چل پڑے گھر پار چھائر کے سر سامان چل پڑے تا سپن محاج لیے قرآن چل پڑے اور قائد ملت بھی تلے ہونے کو قربان ہے قائد آدم تیرا احسان ہے تیرا تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان نقشہ بدل پہ رکھ دیا اس ملک کا تُو نے سایا تھا محمد کالی کا تیرے سر پہ دنیا سے کہا تُو نے کوئی بھمت نہ ہلتے لکھا ہے اس زمین پہ شہیدون لہو سے آزاد ہے آزاد رہیں گے یہ مسلمان ہے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑی آج ملک پہ تیری چیز کہ ہم نے جو کی سریعہ بولی تیری روح نہ سمجھو اس بیدہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار در وقت پڑے ملک پہ ہو جائی یہ قربان ہے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان تو آئیے آج اس دن کی مناسبت سے یہ عظم کریں کہ ہم پاکستان یونین نوروے یعنی چیئرمین چودری کمر اقبال اور ان کے تمام ٹیم میمبرز کے ساتھ وطن عزیز کی عظمت کے لیے کی جانے والی کو شو میں شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیں گے چونکہ پاکستان یونین نوروے کا یہ کال ہے وطن سے مہر وفا جسم و جان کا رشتہ ہے وطن ہے مہرباں کا رشتہ ہے وطن سے دور رہیں یا وطن میں بس جائیں یہ مہرباں سے کسی مہرباں کا رشتہ ہے اور پاک وطن کی شان و شوقت کی بقا کے لیے ان کے بڑھتے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے اور چیئرمین پاکستان یونین نوروے چودری کمر اقبال اور ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو رہیں گے کہ خدا تبارک وطال ان کے ملی جذبوں کو مزید جلا بخشے آمین ناظرین وطن عزیز کے مرز وجود میں آنے کے بعد بتدریج سرزمین پاک وطن پاکستان پر ایک نظر ڈالتے ہیں رنگ سے بھری رہے زمی کی گود رنگ سے امانگ سے بھری رہے دلوں میں کوئی خواب تھا بسا ہوا نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا لیلوں میں کوئی خواب تھا بسا ہوا نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا عجب بہار میں کھلا وہ پھول مہتاب کا بہتا یہ تاز کی یہ زند کی یہ چاند نی خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدا یہ چاند نی رہے سمی کی کو درنگ سے ام انگ سے بھری رہے سمی کی کو درنگ سے ام انگ سے بھری رہے ہسین تر ہو پی رہ بہار کا بلند تر ہو نام اس تیار کا ہسین تر ہو پی رہ ہن بہار کا بلند تر ہو نام اس تیار کا یہ راست تی سجے رہے یہ پھول بن کی لے رہے یہ راست تی سجے رہے یہ پھول بن کی لے رہے یہ مد بھری کلی کلی یہ زندگی خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدا ہری بھری رہے زمی کی گود رنگ سے اممگ سے بھری رہے زمی کی گود رنگ سے اممگ سے بھری رہے دواں دواں یہ رنگ رنگ بدلیاں وہ بدلیوں کی اوٹ سے بکار جی ہے کہکشاں یہ بدلیاں یہ آسمان یہ کہکشاں ناظرین اور اب آخر میں چیرمین پاکستان یونین نوروے چودری کمر اقبال کی جانب سے یونین کے ساتھ آپ کی یگانگت اور بھرپور اعتماد کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ خدا نہ خاستہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ پاکستان یونین نوروے کو ہمیشہ کی طرح بلا تاخیر اپنے ساتھ پائیں گے پاکستان زندہ بار